اسلام علیکم ویورز کیسی ہیں آپ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جسی گل کر آنگے بہترین سبزی بھنڈی دے باریچ تو بھنڈی ایک ایسا لیس دار ویجیٹیبل ایک ایسی لیس دار سبزی ہے جس کے اندر منرل وائٹامینز فائبر سے یہ بھرپور ہوتی ہے خصوصی شگر کے پیشنٹس کے لیے آج ہم ساتھ ساتھ بھنڈی پکائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے بینیفٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو بھنڈی جو ہے جن لوگوں کو پیچس لگ جاتے ہیں یا جن لوگوں کی آنٹھ خراب ہیں اس کے لیے تو ایک بہترین سبزی ہے یہ افریقہ کی سبزی ہے جو کہ پھلی کی صورت میں لگتی ہے جس طرح پھلیاں لگتی ہیں نا اس صورت میں لگتی ہے اب ہم نے جتنی بھنڈی لیا ہے اس بھنڈی کو اس طرح سے ہم نے ڈارک براؤن کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے ہلکا سا اس طرح بہت یہ لذیذ سبزی بنتی ہے اور جس آئل یعنی جس تیل میں آپ بھنڈی کو فرائی کریں گے اسی آئل میں آپ تین چار پیاز کٹنگ کر کے ڈال دیں اور ان کو براؤن ہونے تک چھوڑ دیں تو ہم بات کر رہے تھے بھنڈی کے فائدوں کی اچھا جی جو لوگ بھنڈی کھاتے ہیں ان کی جسم کے اندر انسولین پیدا ہوتی ہے اچھا یہ آپ بات آزما کر دیکھ لیں کہ بھنڈی کھانے سے شگر بہت حد تک کام ہو جاتی ہے گرمی کوئی سبزی ہے جس میں کریلے ہے بھنڈی ہے یہ خصوصا ان لوگ کے لئے بہت مفی ہے جو کولیسٹرول کو لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی شگر کو لوگ کرنا چاہتے ہیں اب جب پیاز جو ہے وہ ڈارک براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں مکمل طور پر ان کو براؤن نہیں کرنا بس ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے اس کے بعد دو تین اس میں آپ ٹاماتر ڈال دیں اور پھر اس میں ایڈ کر لیں آپ تین چس چار ہری مرچے جو لوگ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں وہ چھے ساتھ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم جو بھنڈی فرائی کی تھی اس کو ایڈ کر دیں گے پھر ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے اور پھر ہم اس کو کھائیں گے تندور کی گرم روٹیوں کے ساتھ تو یہ ایک بہت ترین سبزی ہے بھنڈی خصوصی طور پر ان لوگوں کو زیادہ کھانی چاہیے جن لوگوں کا میدہ خراب ہے جن لوگوں کے گردے خراب ہیں یہ گردوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے تو بھنڈی ویسے ہی جو ہے وہ فرائی کرنی چاہیے کیونکہ اس میں لیس ہوتی ہے اور اب اس کو ہلکا سا فرائی کر کے بھی کھا سکتی ہے اس کی غضائیت برقرار رہتی ہے میدے کی تیزابیت کو یہ دور کرتی ہے ویسے اس کو براؤن کر کے بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ مختلف طریقے سے آپ اس میں گوشت کو ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ گوشت کو ایڈ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پھر لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالنا پڑے گا جو کہ بہت ضروری ہے ایسے تو پیاس ٹوماٹر اور ہری مرچوں کے ذریعے یہ بن جاتی ہے بھنڈی کے فائدے جو ہیں وہ بے شمار ہیں بھنڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جن لوگوں کو گیس اور کبز کی پرابلم ہے رات کو ایک لس پانی میں آپ بھنڈی کی دو تین جو ہے وہ آپ بھگو دیں پھلیاں پھر صبح اس کو نہار مو پی لیں تو اس طرح سے جو کبز ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اچھا جو بھنڈی ہے یہ جتنے بھی مریض ہیں شگر کے کولیسٹرول کے اس کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہفتے میں ایک یا دو دن ضرور کھائیں